بسم اللہ الرحمن الرحیم لائرز ٹی وی لورز کے پلیٹ فارم پر تمام دوستوں کو خوش آمدید آج کی جو میری خبر ہے وہ جمعہ کے روز برطانیہ میں ایک مقدمہ جو ہے وہ چل رہا تھا جس میں کہلیں کہ حکومتی وکیل نے برطانیہ کے حکومتی وکیل نے جس کو ہم سرکاری وکیل کہتے ہیں یقین دہانی کروائی انڈر ٹیکنگ دی کہ جو اس وقت مقیم ہیں پناہ گزگین کہلیں مہاجرین افغان مہاجرین کہلیں جو پاکستان میں وجود ہیں اور ان کو یکم نومبر تک کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے ادھروائز ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا ان کے لیے خوش خبری کے نیوز آئی برطانیہ نے پولیسی جاری کی ہے ایسے افغانیوں کے لیے اور ان کو ویزا دینے ان کو رہائش دینے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اکاموڈیشن ضروری ہو اس تمام کے لیے برطانیہ کے وزیر آزم رشی سونک نے تمام ڈپارٹمنٹس کو ہدایات بھی جاری کر دی برطانیہ میں جمعہ کے ریوز ایک عدالت میں مقدمہ چال رہا تھا جو کہ افغان مہاجر کا تھا افغان پناہ گزین کا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ ہمیں ویزا جاری نہیں کیا اور یہاں پہ جو ہے وہ سیٹیزنشپ نہیں دی برطانیہ کی تو وہاں پہ بھی ایک یقین دہانی کروائی گئی کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک پالیسی جاری کی گئی ہے جس کے تحت ایسے تمام افغان مہاجرین اور پناہ گزین اس میں دو سکیمیں متعرف کروائی گئی ہیں آپ کو شاید یہ نہ پتا ہو کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ ایران میں بھی کافی تعداد میں افغان مہاجرین پناہ گزین جو ہیں وہ موجود ہیں اور اسی سلسلہ میں پاکستان کے مین سٹیم میڈیا پر آج شام کو ایک نیوز چلی جس میں کہا گیا کہ برطانیہ کے ہائی کمیشن کے ساتھ سیول ایوییشن حکام کی ایک ملاقات ہوئی اور سات پروازوں کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے اور معاملات تیپ آگئے ہیں اس میں برطانیہ کے ہائی کمیشن موجود تھے پاکستان سیول ایوییشن کے عالی آفیسرز موجود تھے اور اس کے ساتھ ساتھ کسٹمز کے اور ایمیگریشن کے دیگر آفیسرز بھی عالی آفیسر موجود تھے یہ تین ہزار پناہ گزین ایسے ہیں یا ان کی تین ہزار پناہ گزین اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی فیملیز ایسی ہیں جو بریٹش فوج کے ساتھ برائے راست کام کر رہی تھیں جب وہاں پہ امریکہ کی فوج اور بریٹش فوج موجود تھی اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنے کہنے کے رضا مندی کے ساتھ بغیر کسی معافضے کے ان کی ہیلپ کر رہے تھے اور ان کی تعداد بھی کافی ہے تقریباً تین ہزار جو تعداد بتائی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تعداد بھی بڑھتی جائے گی اس کے لیے جو پاکستان کی طرف سے ان پناہ گزینوں کے لیے جن کے ڈاکومنٹس موجود نہیں ہیں جن کے پاس پراپر ڈاکومنٹیشن موجود نہیں ہے ویسے تو میں نے ایف ای ای کی خبر دیکھی کہ ایک پناہ افغان جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے جس نے جلی طور پر پاکستان کا آئی ڈی کارڈ اور پاکستان کا پاسپورٹ حاصل کیا ہوا تھا مین حاصل کیا ہوا تھا اور اس کو جو ہے اریسٹ کر لیا گیا ایف ای ای کی طرف سے اور میں توقع کرتا ہوں کہ اس کے ریلیٹر جس نے جاری کیا ہوگا جس نادرہ افیسے نے اور پاسپورٹ کے افیسے نے جاری کیا ہوگا اس کو بھی گرفتار کرنا چاہیے یا پھر اس کی شہریت کو مان لینا چاہیے یہ دو باتیں ہونی چاہیے یا پھر اس کو قصور وار ٹھہرائے جانا چاہیے جس نے اس کو جاری کیا اگر لیگل ایک بندے کے پاس ڈاکومنٹ جاری ہو گیا ہے تو وہ اس کو آپ بغیر تصدیق کے اور بغیر اس افیسے کو گرفتار کرنے کے اب ڈائریکٹ لی ایک بندے کو اف ای آر دے رہے ہیں اس کو گرفتار کر رہے ہیں تو یہ جو ہے پراپر طریقے سے دیکھنا چاہیے اس بات کو بھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں بیسک جو بار ڈسکس کر رہا تھا دو سکیمیں مطارف کروائی ہیں جو پریٹش فوج کے ساتھ دائریکٹ لی کام کر رہے تھے اور انڈائریکٹ لی کام کر رہے تھے ان کو تمام کو برطانیہ نے اپنی جو ہے ایک برطانوی ہائی کمیشن نے جب روپورٹ بھیجی اپنے ملک میں کہ وہ تمام افغان مہاجرین جو ہماری فوج کے ساتھ کام کر رہے تھے یا انڈائریکٹ لی کام کر رہے تھے ان کو پاکستان نے الٹی میٹم دیا ہے ایک نومبر کا پاکستان چھوڑنے کا ادھر ویڈیپورٹیشن اس کی کر دی جائے گی تو اس پر ریشش ہونے برطانی کے وزیراعظم نے ایک لاحے عمل ایک پالیسی دو پالیسیز جو ہیں ان کو مطارف کروایا اور افغان تمام مہاجرین اور جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹس پراپرلی موجود نہیں ہے یا ان کا ریکارڈ ان کے پاس تو موجود ہوگا ان کو برطانیہ میں ہوتلز میں رہائش دی جائے ان کا بندوبست کیا جائے یہ وزیراعظم کی طرف سے حکم جاری کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہوتلز میں نہیں تو جہاں پہ بریٹش فوج کی رہائشیں ہیں وہاں پر ان کو رہائشیں دی جائے اور تمام ڈپارٹمنٹس کو برطانیہ کے وزیراعظم نے آرڈر کیا کہ تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ان کو اکاموڈیٹ کریں ان کو فسیلیٹیٹ کریں تو یہ جو ہے آج کی نیوز تھی جن کو پاکستان نے ڈیپورٹ کرنے کا حکم دیا تمام افران مہاجرین کو ان کو جو ہے وہ جو آج میٹنگ ہوئی اور جو آج مین سٹیم میڈیا پہ شام کو نیوز آئی وہ یہ تھی کہ ساتھ پروازیں چلیں گی جو کہ دسمبر میں شاید یا نومبر میں ہوں گی ان میں جو ہے وہ تین سو پچیس آج تھی کہ ایک فلائٹ میں بڑا جو جہاز ہے اس میں تین سو پچیس مسافر آ جاتے ہیں تو وہ ساتھ پروازوں کا شہدول کر دیا گیا ہے اور اس پروازوں کا جو سفری اخراجات ہیں اس کے لیے بھی برطانی کے وزیراعظم نے اکاموڈیٹ کرنے کا حکم دیا ہے یا کہہ لیں کہ آرڈر کیا ہے تو یہ آج کی ایک نیوز تھی جو افغان مہاجرین تھے جو افغان پناکزین تھے جو پاکستان میں قسم کرسی کی حالت میں اپنی زندگی گزار رہے تھے اور وہ اگر کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو ڈریکٹلی فوج بریٹش فوج کے ساتھ کام کر رہے تھے اگر وہ واپس جاتے تو ان کی جان کو بھی خطرہ تھا شاید اس کو مد نظر رکھتے ہوئے برطانیہ نے یہ حکم جاری کیا اور یہ تمام فسیلٹیز ان کے لیے جو ہیں وہ متعرف کروائی ہیں تو یہ آج کی بیسیکلی نیوز تھی کہ افغان مہاجرین کو برطانیہ میں جو ہے وہ رہائش دینے ان کو بندوبست کرنے اور سیٹیزنشپ بھی آن گوئنگ مل جائے گی ان کو تو یہ آج کی نیوز تھی کہ افغان مہاجرین جو ہیں وہ پاکستان سے افغانستان نہیں جائیں گے بلکہ پاکستان سے برطانیہ جائیں گے تو یہ آج کی تمام جو ڈیٹیلز تھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر دی بسیکلی یہ برطانیہ میں عدالت میں ایک افغان نے مقدمہ دائر کیا ہوا تھا کہ آپ جب وہاں سے نکلے انخلاع ہوا فوج کا اتنی جلدی میں ہوا کہ وہ تمام لوگ جو بقاعدہ طور پر بریٹش فوج کے ساتھ کام کر رہے تھے یا انڈریکٹلی کام کر رہے تھے مدد فرام کر رہے تھے ان کو جو انخلاع میں فوری طور پر انخلاع پاکستان میں کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایران میں بھی کر دیا گیا لیکن ان کو جو ہے وہ برطانیہ نے اپنے پاس نہیں بلائے تو یہ کیس چل رہا تھا جس میں گورنمنٹ کے وکیل نے یہ تسلی کروائی اور انڈریکنگ دی کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو پولیسیز ہیں دو پولیسیز جاری کی گئی ہیں اور ان پولیسیز کے تحت جو تمام پناہ گزین ہیں ان کو برطانیہ میں رہائش دی جائے گی اور تمام فسیلٹیز آویلیبل ہوں گی اور وہ ڈیپورٹ نہیں کیے جائیں گے پاکستان ان کو ڈیپورٹ نہیں کرے گا بلکہ برطانیہ ان کو اپنے ملک میں لے جائے گا تو تھینکیو وری مچ آج کے لیے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ لیگل نالج اور پاکستان کے سوشل مسائل کے حوالے سے ملتے ہیں